برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ان اداروں کا ذکر کر رہے ہیں جو بچوں کی ثقافتی تربیت میں اہم کے ادار ادا کرتے ہیں تو آج ہم سیاسی اداروں کے بارے میں بات کریں گے سیاسی ادار عام طور پر جو گورمنٹ ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ افراد کو قوائد و ضوابط کا پابان بنایا جائے اور ان کی اجتماعی بھلائی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اگر کوئی انسان ان قوائد و ضوابط کو توڑے تو اس کو روکا جائے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورمنٹ ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے کے ادارے بناتی ہے جو جان و مال کی حفاظت کے ادارے ہیں جیسے پولیس فوج اور عرلیہ معاشی ترقی کے مواقع مہیا کرتی ہے جمہوریت کا فروع معاشی ترقی انصاف مہیا کرنا اور شہریوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنا جس میں سکول، سڑکیں، بجڈی اسپتال، پانی، سیوریج، مکان اور تعلیمی ادارے آتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ اپنی پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو ہمیں پتل چلتا ہے کہ تین کروڑ پاکستانی بچے سکول سے باہر ہیں یہ آپ کے سامنے ان کا بریک اپ دیا ہوا ہے اور دور دراز کے علاقوں میں تو سکول ہی نہیں ہے اور یا پھر اگر اس کی وجہ سے بچے سکول میں نہیں جاتے یا پھر معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے روٹی کبانے کے لیے کورا بھی چنتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ چھوٹے کے نام سے یہ کام بھی کرتے ہیں اور اگر سکول ہیں بھی تو ان کی حالت بہت ہی نگفتہ با ہے درو دیوار نہیں ہیں، کمرے ٹوٹے ہوئے ہیں کہیں پہ جو ہیں وہ استاد میسر نہیں ہیں ان طرح کے حالات میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ جو ہیں وہ سکولوں کے اندر وہاں کے باثر افراد میں بہنسے اور اپنے جانور باندے ہوئے ہیں یا سکولوں کو سٹور روم بنایا ہے اور ان کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں ہیں اس کے بعد اگر ہم ہسپتالوں کی طرف آئیں تو ہمارے ملک کے جو ہسپتال ہیں ان میں بھی وریزوں کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں ہیں جو تھوڑے بہت ہسپتال ہیں ان میں ایک بیٹ پہ دو دو اور تین تین مریض بھی جو ہوتے ہیں وہ لیٹے ہوتے ہیں اس کے بارکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پالیٹیشن جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ لندن کے مہنگے ہسپتالوں میں گورنمنٹ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے اپنا اداج کراتے ہیں اگر ہم سڑکوں پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ ٹرافک قوائد کی پابندی کوئی نہیں کرتا اور جو ٹرافک کے قانون کو توڑتا ہے اس کو کوئی سزار نہیں دی جاتی ہمارا جو قانون ہے اور جو ادارے ہیں لاغو کرنے والے اندے اور بیرے بن جاتے ہیں تو سٹیزن شیپ کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائز ہیں تو اگر ہمیں یہ ہے کہ اگر ہمیں حقوق پورے نہیں مل رہے تو ہمیں اپنے فرائز پہچانے چاہیے کیونکہ سٹیزن شیپ یا شہریت جو ہے ان دونوں میں بیلنس کا توازن کا بات ہے تو پیارے بچوں آج آپ سکول میں پڑھ رہے ہیں کل آپ نے ذمہ دار شہری بننا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو کرٹیسائز کریں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آج سے اپنی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سورہ راب میں فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی یہاں تک کہ وہ بدل لیں اپنی حالت کو تو آئیں آج سے ملکر احد کرتے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو خود بدلیں گے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا یہ مولانا زفر علی خان کا شیر ہے پھر احمد فراز کا شیر ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو ابھی ہم پہلے اس باق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کی خاطر آپ نے آپ کو سچائی کے رستے پر ڈالنا ہی لیڈر ہونے کی نشانی ہیں تو میں اور آپ ہم سب لیڈر بن سکتے ہیں اگر ہم اہد کرے کہ ہم نے سچائی کا رستہ اختیار کرنا ہے اور سچائی کا رستہ ایک ہی ہے وہ اللہ کا رستہ ہے اور اللہ نے اللہ کو پہچانا اللہ کی کتاب کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں تو آئیں آج سے ہم عید کرتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو کر عملی زندگی میں آئیں گے تو ہم سچ بولیں گے ہم وعدہ پورا کریں گے ہم رشوت لیں گے نہ دیں گے ہم امانت کا صحیح استعمال کریں گے ہم اپنے ہاتھوں کو بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بلا وجہ رکیں گے ہم خود بھی قانون کی پابندی کریں گے تو جب ہم خود قانون کی پابندی کریں گے تو ہمارے دیکھنے والے ادگر لوگ بھی قانون کی پابندی کریں گے اور پھر یہ ایک حدیث ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا آر سے اپنی اچھی باتوں کی عادر ڈال